لبائک یا حسین نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جہاں کروڑوں زائرین اس وقت کربلہ معلہ میں لبائک یا حسین لبائک یا حسین علیہ السلام کے ساتھ بارگاہ آقا حسین میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ظلم کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں آواز حق بلند کر رہے ہیں وہی ممرہ تھانا میں شب اربعین بہمن کمپلیکس میں رات بھر ازاداری امام حسین علیہ السلام کا احتمام تھا مقتل شبیہ کربلہ کا منظر ظاہرین کے لیے عقیدت کا مرکز بنا رہا ممبئی و اطراف سے رات بھر ظاہرین زیارت کے لیے آتے رہے وہی سہانہ کمپاؤنڈ میں زندان شام عقیدت مندوں کے لیے خصوصا خواتین کے لیے رات بھر زیارت کا مرکز بنا رہا جبکہ ممرہ کی قدیم انجمن پرچم عباس کے اشرہ اربعین کی آخری مجلس کو مولانا علی اصغر حیدری نے خطاب کیا اور رات بھر شبیہ داری کا سلسلہ رہا بعد نماز صبح اٹھارہ بنی حاشم کے تابوت کی زیارت کرائی گئی جس کی منظر کشیم مولانا علی اصغر حیدری صاحب نے کی حسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین سلام علیکم ناظرین میں علی بات صفحہ اور آپ دیکھ رہے سینن چینل پیغام حق ناظرین اربعین آقا حسین چہلوم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جہاں کروڑوں کی تعداد میں عقیدت مند زائرین حسین کے عزدار حسین کے مادمدار مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے روزے سے پیدل سفر تیہ کرتے ہوئے کربلہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے کی جانب رمہ دوہ ہے اور ہر عزدار کی زبان پر لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدا ہے عربعین امام حسین امام حسین نے غریب کا وہ چہلوم جس کا چہلوم کرنے والا کربلہ میں کوئی نہیں طور ہے اس حالات میں شہدادیوں نے اپنے ورسہ کا اپنے ماجہ حسین کا چہلوم منایا ہے کہ جب اسیران حرم کو رہائی ملی اور یزید نے سید سجاد سے کہا کہ تمہیں رہا کیا گیا ہے اور شہدادی زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد یزید سے جا کے کہے تو پہلے ہم اپنے بابا کا ماتم کریں گا اس کے بعد ہم کربلہ جا کر اپنے بھئیہ اپنے آقا حسین کا چہلوم کرنا چاہتے ہیں عربعین کرنا چاہتے ہیں علماء سے انشاءاللہ پوری تفصیل ناظرین آپ سماد فرمائیں گے لیکن عربعین حسین کے موقع پر جہاں کرونوں کی تعداد میں کربلہ میں ازادار پہنچ کے لبے کیا حسین کی صدا کے ساتھ نواس رسول حضرت امان حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہیں ملک ہندوستان میں بھی کووٹ کے باوجود جتنا حکومتی سطح پہ اجازت ہے جگہ جگہ امام غریب امان حسین علیہ السلام کا چہلوم منایا جارا ہے اس وقت ہم ممرہ کے بہمن کمپلیکس میں ہیں جو عزداری کا مرکز ہے اور آج یہ شب عربعین ہے اور جہاں دو مہینہ آٹھ دن مسلسل اس کمپلیکس میں عزداری امان حسین علیہ السلام کا سلسلہ ہوتا ہے آج یہاں پر انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے مقتلے کربلا کا منظر بھی آپ حضرات کی خدمت میں عزداروں کے لیے زائرین کے لیے ان عزداروں نے بنایا ہے اور انشاءاللہ عزداران امام حسین آ کر اس کی زیارت کریں گے اور اس ایس این این چینل پر بھی تصویروں کے زمانی مقتلے امام حسین کی جو شبیح یہاں بنائی گئی ہے کربلا کی وہ آپ ضرور دیکھیں گے بہمن کمپلیکس عزداری امام حسین علیہ السلام میں بہت پیش پیش رہنے والے بہت آگے رہنے والے ہمارے ساتھ اس وقت مونیر بھائی ہیں اور مونیر بھائی کے ساتھ اکبر صاحب ہیں جو اکثر آپ کو مجلسوں میں اور جلوسوں میں نظامت کرتے ہوئے مل جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی اور نوجوان ہیں جو آج کی تیاری میں زبردست محنت کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے چچا اس عمر میں بھی جب پیدل سفر ممرا سے بھمبئی تک جاتا تھا تو آگے آگے رہتے تھے اور زینبیہ چینل پر اکثر آپ نے ان کا انٹرویو بھی سنا ہوگا آئیے خود مونیر بھائی سے جانتے ہیں کہ یہ جو شبیہ مختلے کربلا بہمن کومپلیٹس میں آج عدداروں کے لیے ظاہرین کے لیے بنایا گیا ہے وہ کب سے بنایا جاتا ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے اور آج کی رات یعنی شبے اربین یہاں پہ کیا کیا پروگرام ہے مونیر بھائی تفصیل سے آپ بتائیں ہم لوگ سولہ سال سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ آئیسا ٹائم تھا کہ لوگ جانے کے لیے بمبئی جانے کے لیے پریشان ہوتے تھے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے تو ہم لوگوں کے دل میں ایک بیگ ایسا ولبلا ہوا آئیسا کہ ہم لوگ کچھ آئیسا کریں کہ یہ لوگ بھی جو نہیں جا سکتے ہیں ان کے ذہرین وہ یہاں کچھ زیارت کر سکے تو ہم لوگ انہیں ایک ایسا پلان بنایا اور جو یہ سبے آربین ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہر لیڈی سبے آربین نہیں ہے یہ ہے سامی غریبہ تو چونکہ سامی غریبہ کو یہ ہم سب لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں وقت ہی نہیں رہتا ہے تو اسی منظر کسی کو ہم نے یہاں پر آج کے رات پیش کیا ہے اور اس میں ہم ہمارے بھائیمن کے جتنے چھوٹے سے بڑے لوگ ہیں بچے ہیں بڑے ہیں ہم 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 ہیں سب لوگ مل جو کر کے اور ایک جائتی ہو کر کے یہ سارا پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کامیاب ہیں اور تمام مومنین آتے ہیں جیارت کرتے ہیں یہاں تک کہ پونہ ناسک گونڈی بھی منڈی بہت سارے دور دور سے لوگ آتے ہیں بسے بک کرا کر کے آتے ہیں اور ازارت کر کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بزرگ اور ہیں جو حسین کے ازادار ہیں عربین آقا حسین محمد ابباد صاحب اور ان کے صاحبزاد عالم دین بھی ہیں ہمارے وطن مچھلی گاؤں کے آپ ہیں عربین آقا حسین پر لاکھوں کی دادات میں جو ازادار کربلا پہنچ رہے ہیں اور ہم سب نہیں جا پا رہے ہیں دعا ہے کہ ہم سب کو بھی مولا کربلا بلائیں کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کی شب جب ایک بہن اپنے بھائی کا چیلنگ کرنے کربلا پہنچ رہی ہے شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ غم حسین مناتے ہیں مناتے رہیں گے چودہ سو سال سے بنائے رہے ہیں اور افسوس رہے ہیں کہ ہم لوگ جا نہیں سکتے اس لئے ہم لوگ یہاں پر رغم مولا حسین کا کرتے ہیں اور سبی وغیرہ ساری تیس سارا پر رغم آقا حسین پر ہماری جانے قربان ہوں ہماری بچوں کی جانے قربان ہوں اور ان لوگ کو مولا آباد رکھے جو یہ چینل والے ہیں جو یہ پروگرام کرنے والے میری یہی سب سے دعا ہے کہ ہم عربائن میں آقا حسین کیاں پہنچیں آپ لوگ سے یہی دعا ہے عربائن حسین کے موقع پر اکبر صاحب کیا پیغام ہے آپ کا ناظرین کے نام اور کس طرح کی ازاداری ممرہ شہر میں آپ دیکھتے ہیں تقریباً کتنی شیعہ اس وقت ممرہ شہر میں ہوں گے میں چھے مصرے پیش کر رہا ہوسی میں جو ہے اپنا پیغام بھی سمجھ لی جائے پیش کرتا ہوں کہ حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غم فوری قدم قدم پہ ہے عشق و وفا کی گلکاری صفحے جھوٹ ہے یہ تحمت دلازاری کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں یہ بز میں اہل معدت ہے تخت شام میں یہ بز میں اہل معدت ہے تخت شام میں حضرات ظاہر ہے کہ حسینیت الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہندو مذہب کے ہوں سکھ مذہب کے ہوں یہ اور دیگر مذہب کے ہوں انہیں بھی ہم ماتم کرتا ہوں دیکھتے ہیں اسی ممبرہ کے سرزمین پہ جب جلوس نکلتا ہے تو کچھ ایسے حضرات بھی نظر آتے ہیں ہمیں واقعا جو پتھر پھوڑنے والے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں وہ اپنے لباس میں ماتم کرتے ہوئے اور حسین کی ازاداری مناتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہے ہمارا مذہب اور واقعا کچھ لوگ اگر ہمارے کچھ لوگوں کی سوچ ایسی رہی ہے کہ شیعہ اس طرح سے ان کا مانانے کا طریقہ ہے سنی حضرات اس طرح سے ماناتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایک ہی ڈھرے پہ لیکن یہ ہے کہ ماننے کا طریقہ علاقہ لگا ہے بس جوش ملیہ وادی کا بہت مشہور و معروف شیعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو جانے دو اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا حیران ہے دنیا پریشانے مغربی میڈیا کو بھی لکھنے پہ یہ مجبور ہونا پڑھ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع سب سے پر عمد مجمع سب سے پر سکون مجمع ہیں اور بہین آقا حسین کے موقع پر کربلہ مولا میں ہوتا ہے جو لبے گیا حسین کے ساتھ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے اسلام علیکم یا عباد اللہ الحسین ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسنین چینل اور مسلسل ممرہ کی ازاداری کو اسنین چینل پر آپ سماعت ورمارے دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر جانساروں کا لاشا کربلہ کی جلتی ہوئی زمین پر تین روز بے غسل و کفن پڑا رہا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بہمن کومپلٹ جو ہے وہ ازاداری کا مرکز ہے اور آج مقتلے کربلہ کا یہاں پر منظر پیش کیا جا رہا ہے میرے پیچھے یہ جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مقتل کی زیارت کے لیے یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی زیارت انشاءاللہ اسنین چینل کی سکرین پر آپ بھی کر رہے ہیں ناظرین شب اربعین ہے پورے ممرہ میں ازاداری امام حسین علیہ السلام زور و شوروں سے ہر جگہ ازاداران امام حسین نواز رسول کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس درد کے ساتھ اس علم کے ساتھ اس رنج کے ساتھ کہ یہ مولا ہم کربلہ آپ کا چیلم منانے نہیں آسکے میں نے بھی سوچا کہ جو مقتلے کربلہ شبیح بنائی گئی ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت مت پیش کریں ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سے بچہ ہے ہم اس سے پہلے گزارش کر رہے ہیں کہ بارگاہ آقا حسین میں کچھ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کٹہ معصو میں پیارا ہے بھلا ہے باس کٹہ معصو میں پیارا ہے بھلا کوٹ میں نات کے قرآن کی پلا ہے باس کوٹ میں نات کے قرآن کی پلا ہے باس اب پانچ معصو بولے پانچ معصو بولے جب مل کے دعا مانگی تھی پانچ ماہ سوالے جب مل کے دعا مانگی تھی تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس اور یہ کربلا والوں کی شہادت کا اثر ہے کہ اس خون کی چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے اور آج حسین کی بہن زینب جو ہے کربلا شہدہ کربلا کا چہلم کرنے کے لیے پہنچی ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا ابھی جہاں پر جو مجلس آزا کا احتمام کیا گیا تھا توسیق باقری صاحب ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا تفسیر عابدی صاحب قبلہ بنارہ سے تشریف لائے ہیں اور ابھی اس مقتل کربلا سے پہلے جو شب اربعین کی اس کمپلیکس میں مجلس برپا کی گئی تھی وہ آپ نے خطاب فرمایا اربعین امام حسین علیہ السلام چہلم امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے اور دنیا آج اس سے اتنا پریشان کیوں ہے کڑوڑوں کی تعداد میں نماز رسول کو لوگ پہنچ کر وہاں پر خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں چہلم کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ چہلم ظالم اور مظلوم کے درمیان انتیاز کرتا ہے چہلم سے ظالم پریشان اس لیے ہے کیونکہ چہلم کے منظر کو دیکھ کر کے امام زمانہ کے ظہور کا وقت یاد آجاتا ہے اور چہلم اس لیے بھی ہے کہ اس لیے کہ ظالم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر کے کربلا کے مقتل میں ہم نے علی کی ذکر کو ہم نے ختم کر دیا اسلام کو ہم نے برباد کر دیا ہم نے اسلام کو ختم کر دیا لیکن یہ شہزادی جناب زینب صلی اللہ علیہ کا فیض ہے موجزہ ہے اور ان کے صبر کے یہ انام ہے کہ جناب زینب نے جب رہائی ملی ہے تو رہائی ملتے ہی سب سے پہلے جو خواہش ظاہر کی وہ یہی کی ہے کہ ہم کربلا میں جا کر کے اپنے شہیدوں کا چہلم منائیں گے اور آج یہی وجہ ہے کہ شہزادی کی وہ خواہش کہ ہمیں چہلم منانا ہے آج اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ آج عراق کے اندر جو کربلا مولا موجود ہے وہاں پہ ہر سال دنیا کا سب سے بڑا جمع غفر جو انسان کا لگتا ہے وہ کربلا کے میدان میں لگتا ہے اور اس موقع کے اوپر ہم تمام ازاداروں سے تمام مومن اور مومنات سے ہم یہی کہیں گے اچھا ہماری کیا گزارش ہے اللہ نے خود کہا ہے یہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کی عورتیں عورتوں کا ماتن کریں گی بچے بچوں کا ماتن کریں گے جوان جوانوں کا بزرگ بزرگوں کا تو اللہ نے اپنے اسی وعدے کو پورا کیا ہے آج آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں اور جو لوگ کربلا نہیں جاتے ہندوستان کا کوئی فتہ کوئی کونہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ امام حسین کا چہلم نہ منایا جاتا ہو اور اسی عابو تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ جس عابو تاب کے ساتھ آپ اس منظر کو الحمدللہ میں اسی موقع اوپر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے لئے دعای خیر بھی کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے ایک بہت عظیم کام کو انجام دے رہے ہیں کہ جنگہ جنگہ کی ازاداری کو اور زیارتوں کو علماء زاکرین شعورہ جو پیغامات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں آپ اسے عام کرتے ہیں تو ارض یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سرکار حسین کا چہلم ہو رہا ہے زیارتیں ہو رہی ہیں آپ جا کر کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جناب شہزادی صلی اللہ علیہہ کی وہ خواہش تھی کہ ہم چہلم کربلا کے میدان میں منائیں گے اور آج اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ امام حسین کا چہلم اس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت اسی مقام کی اوپر ہوئی ہے اس لئے کہ زائرین جب جارت کرنے کے لئے آتے ہیں ابھی الحمدللہ آپ اندر مقتل کی جب جارت مومنین کریں گے کہ کس طریقے سے اندر وہ منظر کو پیش کیا گیا ہے دیکھ کر کہ وہ ریحانیت وہ رونا وہ گریہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ جیسے کہ ہم مقتل کے شبی کو ملاحظہ کر رہے ہیں شکریہ